موسیقی وزیر اعظم امران خان ملک میں راشن کی بلا تاتیل فراہمی یقینی بنانے کے لیے آج ایک جامعہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواق چہدری نے امید ظاہر کی ہے کہ ملک میں مقامی طور پر تیار کیے جانے والے وینٹی لیٹرز اور ٹیسٹنگ کیٹس جلز مارکٹ میں دستیاب ہوں گے امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلا امین گندہ پور نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی مکمل معاونت کی جا رہی ہے صحت کے معاونے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے واضح کیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی حتمی دوا تجویز نہیں کی قومی سملی کے سپیکر اسد کیسر نے کہا ہے کہ حکومت اور حضب اختلاف کی رہنماؤں پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ملک میں کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے اکیے گئے اقدامات کا جائزہ لے گی پاکستان میں کرونا کے نئے متاثرین کی تعداد سولہ سو سے تجاوز کر گئی اور امواد اب تک اکیس ہو چکی ہیں راولپنڈی گزشتہ چوبیس کھینٹوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ دو مریض جامبہ حق حوالے سے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ پنجاب میں چھے سے ساتھ کرونا وائرس کی علاقتیں ہو رہی ہیں ڈیلی حالانکہ میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ پوزیٹیو کیسز نہیں ہیں یہ سسپیکٹیو کیسز ہیں جو کہ ریسپائٹری عرس کی وجہ سے انتقال کر رہے ہیں اور آورال سوچویشن پورے پاکستان کی یہی ہے لیکن اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہیں یہ سسپیکٹیو کیسز ہیں اس میں کوئی بھی یا مطلب بہت کم جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں تو اس کو دوسرے معنی میں نہ لیا جائے کہ یہ سارے کرونا کے جو ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ انتقال کر رہے ہیں تو سسپیکٹیو ہونے کی وجہ سے جو ہیں وہ ہم تھوڑی سی عطیاتی تدابیر اپنا رہے ہیں اور اسی لیے جو ہیں وہ اس کو غلط معنی میں نہ لیا جائے باون خصوصی نے بتایا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے جاری لوک ڈاؤن کی وجہ سے قومی معیشت متاثر ہو رہی ہے اور روز مرہ استعمال کی اشیاء کا سلسلہ سوست پڑ گیا ہے کنوینئر ایمکیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی سینیٹر ڈپٹی کنوینئر آمیر خان میئر کراچی وسیم اختر اور عراقین رابطہ کمیٹی کی ایمکیو ایم کے فلائی ادارے خدمت خلق فانڈیشن کے مرکزی دفتر آمد ایمکیو ایم پاکستان کے کارکنان اپنی مدد آپ اور مخیر حضرات کے تعاون سے غزائی اجناس جمع کر رہے ہیں بہت مشکل گھڑی میں اور مشکل وقت میں جب ضرورت مندوں کو بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں یہی وقت ہے کہ آ کر مدد کریں جس کی بھی کر سکتے ہیں اور ایمکیو ایم نے کیونکہ انتظامات کیے ہوئے ہیں اس کے پاس ایک دھانچہ ہے گلی گلی اور محلے محلے کا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم زیادہ بہتر طور پر اس حوالے سے مدد کر پائیں گے تو مخیر حضرات سے یہ بھی اپیل ہے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی اس امدادی سرگرمیوں میں ہم تک یہ خدمت خلق فاؤنڈیشن پاکستان کی دوسری یا تیسری بڑی رفائی تنظیم ہے ہم تو لاکھوں افراد تک ہی پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کی کوئی ہمیں اس کا کوئی یہ بتانا مشکل ہے کہ کتنی کی ضرورت پڑے گی یہ تین کروڑ کا شہر ہے صرف کراچی ہی تو اس میں بھی ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ خطہ غربت سے نیچے زندگی گزر رہے ہیں یہاں ایک بڑی تعداد میں مزدور ہیں وہ لوگ جو روز مرہ اپنی تنخواہ اپنی روزی کماتے تھے تو جو حالات پوری دنیا میں اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہمیں لاکھوں لاکھ ایسے گھروں کی کفالت کرنی ہے مشکل وقت میں ان کے گھروں تک پہنچنا ہے اور ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ ان لوگوں کو بلا کے نہیں دینا ہے ہمیں ان کے گھروں تک لے جا کر دینا ہے ہم سرحدیں بند ہونے کے باوجود ایران سے زائرین کا پاکستان آنے کا سلسلہ جاری پاکستانی گزارش کے باوجود ایران پاکستانی زائرین کو تفتان گیٹ پر تنہا چھوڑنے لگا گلکت پلتستان کے وزیرعالہ حافظ حفیظ الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس کے ساتھ میں کے لیے دستیاب تمام وسائل استعمال کر رہی ہے ایر لائن ایجنٹ جیٹ نے کرونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے اب اپنے تیارے کے پورے بیڑے کو کھڑا کر دیا ہے فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں عدویات لے جانے والا ایک تیارہ اڑان بھڑنے کے دوران گر کر تباہ ہو گیا جس سے دو گہر ملکی اور عملے سمیت آٹھ مسافر حلاق ہو گئے روس کی حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کوشش میں ماسکو سے لاک ڈاؤن کر دیا آنس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے یورپی یونین کی ساکھ پر سوالیا نشان کھڑا کر دیا ہے جی اسلام علیکم میں ہوں زیشان الفرٹ جو کہ شم آپ سے جرمیل سے بخاطب ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کیا کہ میرا کیامرہ میں نے آپ کو دکھائے کہ بھائر کبھی ہوں آپ کو دکھاتا ہوں آپ تکھا سکتے ہیں ان کو کیا پھوڑا سا آگیا آکھے پلیس کہ بیلکل گاڑیاں کھڑی ہیں کوئی لوگ نہیں باہر مکلے ہوئے اور سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان کے جو میرے بھائی ہیں میری بہنیں ہیں میری ماں ہیں ان سے میری گزارش ہے خدارہ خدارہ گھروں میں بیٹھے آپ نہیں جانتے یہ کرونا وارث کس قدر حترناک ہو سکتا ہے آپ کے لئے بھی اور آپ کی فیملی کے لئے بھی اور جو آپ کو ایڈوائز دی جاری ہے اس پہ پلیس 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 عمل کریں اور پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو مرسس ہیں اور جتنا بھی عملہ ہے میں ان کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں دل کی تاگرائیوں سے اور پلیس گھروں میں ریجیں شکریہ پیش کش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لئے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنل اکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کنتار موسیقی موسیقی